اسلام علیکم آج میں بناوں گی خوبانی کا میٹھا اپریکوڈ ڈیلائٹ ایک بہت فیمس کزین ہے ہیدراباد دکن کا سب کنٹیننٹ کی ایک ڈیش ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت کومنلی بنتی ہے ہمارے گھر میں بھی بنتی ہے تو چلے ہم بناتے ہیں رمضان کے لیے سہری کے لیے اچھا سب سے پہلے میں نے یہ سو گرام بھگوئی بھی تھی خوبانیاں خوشک خوبانیاں جو ہوتی ہیں اور ان کو میں نے رات بھر بھگویا ہوا تھا صبح میں نے اس کو ہاف کپ پانی اور ہاف کپ شگر میں ڈال کے اس کو اس طرح سے بلانچ کر لینا ہے یعنی کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا گھلا لینا ہے ویسے تو یہ بھیگے رہنے سے کافی حد تک نرم ہو کے ٹوٹ جائیں گی لیکن پھر بھی تھوڑی سی ہیٹ دینی ہوگی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں جب یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے گل گئی ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے اور ان کے بیج نکال لیجیے بیج میں سے جو یہ بیج ہیں ان کو توڑ کے ان کے بادام بھی الگ کر لیں جو کہ ہم کانش کے طور پر یوز کریں گے اس کے اوپر اچھا اب میں نے اس کو پیس لیا جب یہ تھوڑا تھنڈی ہو گئی بلکل گرم گرم نہ پیس ہیے گا تھوڑا سا تھنڈا کر کے اور پھر اب مجھے اس کا جیسے آپ سمجھے ایک جیم بنے گا چونکہ اس میں چینی ہے نا تو یہ تھوڑی سی کیراملائزڈ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا مزے کا ایک جیم بنے گا جو کہ کنسنٹینسی اس کی جو ہے تھوڑی اتنی بھی زیادہ ہارڈ نہیں ہو لیکن یہ کہ جیسے آپ سمجھیں کہ جیم سے تھوڑی لوز ہو یہ میں نے بادام تھوڑے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا اچھا دوسری طرف وہ ریڈی ہو چکا ہے دوسری طرف میں نے آدھا کلو آدھا لیٹر دودھ لیا ہے اس میں فور ٹیبل سپون میں نے شکر ڈال دی ہے اور میں نے یہ پیکٹ کا دودھ لیا ہے تو اس کو عبالنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو ہلکا سا گرم کیا اور اب میں نے اس میں کنڈینس ملک ڈال دیا ون فورت کپ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو پورا چینی سے کر لیں آپ چاہیں تو پورا کنڈینس ملک سے کر لیں یا دونوں کو اس طرح سے کر لیں بھاکی شوگر جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کے اقارڈنگ ہوگی میں نے اتنی ہی اب یہ بنیلا کسٹڈ ہے تین ٹیبل سپون میں نے اس کو گھول لیا تھا دودھ میں ون فورٹ کپ دودھ میں اور اب اس طرح سے جب یہ تھوڑی ہیٹ لگ گئی دودھ کو تو اب میں نے اس کو کسٹڈ کو اس کے اندر ڈال کے اس کو فونسٹ کرنا ہے اس میں سے گھٹلیا نہ بنے بہت سمودھ سا کسٹڈ اچھا لگتا ہے گھٹلیوں والا بڑا ہی برا لگتا ہے یہ دیکھیں اس کی رائیٹ کنسٹینسی آگئی جو مجھے چاہیے اور مجھے بہت سولیڈ بھی نہیں چاہیے بہت لوس بھی نہیں چاہیے درمیانہ سچ کسٹڈ جیسے جو لوگ بناتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کیسا بنے گا اچھا جی اب یہ ساری چیزیں تھنڈی کر لیں بلکل تھنڈی یہ نہیں کہ کوئی چیز گرم ہو سب یہ جیم بھی تھنڈا ہو کریم میں نے لیوی ہے کریم بپ کریم ہے اور وہ میں نے وپ کر کے رکھی ہوئی ہے شکر ڈال کے اس کو کسٹر شگر ڈال کے میں نے اس کو وپ کر لیا تھا اچھا یہ بول میں میں نے نیچے ایک جیم کی لیئر لگائی ہے یعنی کہ یہ اپریکوٹ جو ہم نے ب کسٹڈ ڈال رہے ہیں اچھا لیئرنگ میں کام کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو سارا اپریکوٹ کا جو جیم ہے وہ نیچے ڈال دیں اس کے اوپر کریم ڈال دیں اس کے اوپر کسٹڈ ڈال دیں یا آپ لیئرز میں کام کر لیں یہ تو اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں چیزیں کے کون کس طرح سے پسند کرتا ہے اس سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب بول میں چمچ جائے تو نیچے سے بھی چیزیں پھر اوپر کو چمچے کے ساتھ آئیں تو وہ اچھی لگتی ہے تھوڑا سپر بہرحال تو یہ اب میں نے اس طرح سے اس کو پلیس کر لیا کریم کو ویپ کریم کو اس کے اوپر اب میں کسٹڈ ڈال دوں گی پھر بھکایا میں نے جیم اس کے اوپر ڈالا پھر دوبارہ کریں لگائی اس کے بعد دوبارہ کسٹڈ ڈالا اس طرح سے میں نے لیئرنگ کر لی تھی لاسٹ میں ملکل میں نے یہ بچا ہوا جیم جو ہے اس کے اوپر ڈال کے اور بس اس کو گارنش کرنا ہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر بھی ڈالیں لیکن یہ کہ ظاہر ہے اب یہ اپریکوٹ ڈی لائٹ ہے تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو اوپر اس کو ایسے شو کرنا ہی ہے تو آپ جیسے چاہیں اس کے اوپر کر لیں آپ چاہیں تو لائنز میں ڈال لیں یا جو بھی گارنشنگ آپ نے کرنی ہے ڈیکوریشن کرنا ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس طرح سے یہ میں نے کچھ رفلی سا پیٹرن بنا لیا اوپر میں نے ویپ کریم لگانی تھی تو وہ جی اب میں نے اس کے یہ سویلز بنا لی ہے اس طرح سے اور لاسٹ میں میں اس کے اوپر جو ہے وہی بچے ہوئے جو اس کے بادام نکالے تھے ہم نے بیجوں میں سے وہ رکھ دوں گی میں اور یہ مزے کا ہمارا ہلدی ڈی لائٹ تیار ہو جائے گا اپریکوٹ ڈی لائٹ جو کہ ہم نے سہری میں کھایا تھا اور بہت ٹیسٹی اور مزے کا ایک بلکل ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے خوبانی کے میٹھے کا جو کہ جن لوگوں نے اگر کبھی ٹرائے کیا ہو تو وہ جان سکتے کہ یہ ایک بھی کتنا مزے کا لگتا ہے کسٹرڈ اور کریم اور اس کے جیم کا کمبینیشن بہت مزے کا ہیون ہے میٹھے تو ویسے بھی مجھے بنانے بڑا مزا آتا ہے تو ضرور بنائیے گا اس رمضان میں آپ لوگوں پہ بھی اللہ اپنی برکتیں اور احمد نازل کرے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں دوبارہ تب تک کے لیے اللہ حافظ